اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب کو تمام ویڈیوز پسند آئی ہوں گی اور آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی اس ویڈیو میں ہم ڈسکاس کریں گے ٹیک پرافٹ اور سٹاپ لاؤس کیسے لگانا ہے اور کتنا لگانا ہے یہ چیز ہم اس میں ڈسکاس کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں ٹیک پرافٹ اور سٹاپ لاؤس کہتے کسے ہیں فوریکس ٹیڈنگ کی زبان میں ایزی لینگویج یوز کرتا ہوں تاکہ نیو بیز کو ایزی لی اس چیز کی سمجھ آ جائے تو دوستو سب سے پہلے ہم نے ایک ٹریڈ کا ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے فور اگزمپل ہم مارکیٹ میں پورا دن رہ نہیں سکتے ہم نے ایک پیر لیا اس کو ہم نے دیکھا اس کو ریڈ کیا اس کے بعد ہمیں پتا چلا یہ پیر اب بائی کی طرف جائے گا تو ہم نے بائی کی ٹریڈ لگا دینی ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم آٹومیٹک جیتنا پروفٹ ہو تو ٹریڈ ہماری کلوز ہو جائے یا اتنا نقصان ہو اس سے زیادہ نہ ہو تو اتنا ہم سٹاپ لاز لگا دیں گے اور ٹریڈ ہماری کلوز ہو جائے گی یعنی ایک ٹارگٹ رکھ کے ہم پروفٹ بھی لے سکتے ہیں اور اگر ہم جیتنا نقصان برداشت کر سکتے ہیں اتنا اگر ہم لگا دیں تو ٹریڈ آٹومیٹک اگر نقصان میں گئی تو کلوز ہو جائے گی اور اگر پروفٹ میں گئی تو ٹیک پروفٹ یعنی کہ ایک پروفٹ اچھا پروفٹ رکھ لیں تو وہ کلوز ہو جائے گی اس پوائنٹس پہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے یہ ٹارگٹ لگانا ہے آپ نے ٹریڈ لگانا ہے اس کے بعد اسے تھوڑا سا کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے موڈیفائی آرڈر پہ کلک کرنا ہے یہاں کلک کرنے کے بعد یہ دو آپشن آپ کے سامنے یہ نظر آرہے ہیں تو اس ان دونوں آپشن سے ہم سٹاپ لارس اور ٹیک پروفٹ رکھتے ہیں ہم نے بائی کی ٹریڈ لگائی تو ہم اپنا ایک ٹارگٹ رکھیں گے تقریباً سو پوائنٹس دس پپس رکھ دیتے ہیں چار سو تک رکھ دیتے ہیں وان پوائنٹ وان تری فور انڈٹ یہ ہمارا ٹیک پروفٹ ہو گیا یہ دیکھیں یہ پلاس کے آئیکن کو کلک کرنے کے بعد کم کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح آپ کم بھی کر سکتے ہیں مائنس کے آئیکن کو کلک کرنے کے بعد تو دوستو اب ہم نے سٹاپ لارس کیسے لگانا ہے یہ دیکھیں ساتھ ہی اس کا یہ جو اپشن ہے اس سے سٹاپ لارس لگے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے تقریباً دس پپس پروفٹ رکھا ہے تو اتنا ہی ہم سٹاپ لارس لگا دیتے ہیں اور پھر موڈیفائیڈ پارگٹ پہ کلک کرتے ہیں تو یہ کلک کریں گے یہ ہمارا ایس ایل اور ٹی پی سیٹ ہو چکی ہے جیسے ہی مارکیٹ ہٹ کرے گی فور فیٹی ٹو کو ہماری ٹریٹ پروفٹ میں کلوز ہو جائے گی اور اگر ڈاؤن جاتی اور ون فوٹ سیون کو ہٹ کرتی ہے جا کے تو ہمارا نقصان ہوگا یعنی سٹاپ لارس سے یہ فائدہ ہوتا ہے آپ اپنے ساری منی یعنی کہ اگر آپ بہت زیادہ بیزی ہو تو سٹاپ لارس آپ نے لازمی لکھا دینا ہے تاکہ آپ کے سارا اکاؤنٹ واشنا ہو آپ کے کچھ نہ کچھ اماؤنٹ بچی رہے تاکہ آپ اپنی ٹریٹ کو کانٹینیو کا سکو کیونکہ فارکس میں نقصان جو ہے یہ ہوتا رہتا ہے ہارڈ ٹریٹر کا ہوتا ہے کوئی ایسا ٹریٹر نہیں یہ بڑے سے بڑا ٹریڈر ہے اس کا نقصان ہوتا ہے کیونکہ مارکیٹ کسی کی نہیں ہوتی یہ ہے کہ آپ سٹاپ لارس لگا کے آپ یہ ہے کہ ایک ایوریج رکھ سکتے ہوگی اتنا نقصان آپ برداشت کر سکتے سٹاپ لارس لگانا کیسے ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے جج کیسے کرنا ہے کہ کتنا سٹاپ لارس ہونا چاہیے تو آپ کو یہ میں بتا دوں فرض کریں آپ نے بائی کی کینڈل لگائی ہے یہاں پہ آپ نے بائی کی ٹریٹ لگائی ہے تو آپ کا ٹیک پرافٹ ایم ٹیٹی کی پلیٹ فارم پہ اتنا ہونا چاہیے پندرہ سے نارمل پندرہ ایک پپس آپ کا پرافٹ یہاں ہونا چاہیے پپس آپ اس ٹائم فریم سے زیادہ بھی کما سکتے ہیں لیکن آپ نیو ہیں تو آپ کے لیے میں یہی رکھوں گا میرے یہ ٹی پی ہے تو یہاں آپ نے ٹریٹ بائی کی لگائی ہے اور آپ ختم کرنا چاہتے ہیں یہاں کیونکہ یہاں پندرہ پپس بنتی ہیں اور آپ کا سٹاپ لاس ہونا چاہیے جو لاسٹ لاسٹ کینڈل ہے اس ٹائم فریم کی وہ یہ بان لی ہے سوری یہ والی یہ کینڈل لاسٹ ہے لاسٹ جو سیل کی کینڈل تھی وہ ہمارا سٹاپ لاس ہوگا اور پندرہ پپس جو ہیں وہ ہمارا ٹیک پرافٹ یعنی یہ ٹیک پرافٹ ہوگی ہے جو لاسٹ سیل کی کینڈل تھی یہ سٹاپ لاس ہوگا اگر مرکیٹ یہاں جاتی ہے تو ہمیں پرافٹ لے کے ہم آر ایڈی جو ہیں ہماری ٹریڈ کلوز ہو جائے گی ہمیں آ کے چیک کرنا نہیں پڑے گا یا واپس مرکیٹ مر نہیں سکتی اسی طرح اگر مرکیٹ نیچے ڈاؤن زیادہ جاتی ہے تو یہاں اس پوائنٹ پہ آ کے جہاں ہم نے سٹاپ ازاست گیا تھا ہماری ٹریڈ کلوز ہو جائے گی ہمیں زیادہ نقصان نہیں ہوگا مرکیٹ بے شک نیچے جلی جائے امید ہے آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اور ویڈیو کو تمام دیکھیں کوئی پارٹ ویڈیو کا مس نہیں کرنا لوگوں نے شکریہ